موسیقی ناظرین السلام علیکم آپ سبی کا استقبال ہے ہمارے اس خصوصی پروگرام ہیلتھ کیر میں ہم آپ کے روبرو جڑے ہیں فریش ایبیسورٹ کے ساتھ اور ڈاکٹر سارا کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں ڈاکٹر سارا سے لائیو اس وقت گفتگو کرنا آپ کی پرابلم شیئر کرنا تو نائن فور نائن فور تری سیون ایٹ سکھ زیرو نائن پر کال کیجئے علماس کلینک کے حوالے سے ڈاکٹر سارا ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں خاص کر اوبیسٹی کے تعلق سے ہم سے باتشیت ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ بھی آپ کا موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو نائن فور نائن فور تری سیون ایٹ سکھ زیرو نائن پر کال کیجئے علماس کلینک سے جڑی ہے کیونکہ علماس کلینک پر ویٹ لاؤس ویٹ گین فیگر مینٹین فیگر کریکشن بیلی فیٹ ٹامی فیٹ سپورٹ ایڈیکشن باڈی ٹون سکن ٹائٹننگ ویٹ لاؤس کیا جاتا تو وہ بھی آسانی کے ساتھ سونچیے گا نہیں دیر نہ کیجئے نائن فور نائن فور تری سیون ایٹ سکھ زیرو نائن پر کال کیجئے اپوائیمنٹ لیجئے یا پھر اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھی درج کروا سکتے ہیں ہم پروگرام میں آپ کے سوالات پیش کریں گے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے ڈاکٹر سارا کا استقفال کرتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ ناظرین ریالسٹیک ویٹ لاؤس کے بارے میں آپ سبھی کو سمجھنا اور سمجھانا بہت ضروری ہے باڈی سے ایکشرا فیٹ کم کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اگر آپ ہیلڈی ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں تو توجہ دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آفرین جب شور سٹارٹ کرے تو ہم ایک بہت اہم بات بولے کہ اگر آپ اپنا ویٹ کم کرنا چاہ رہے ہیں اپنا فگر صحیح کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ اپنے سکن سے ریلیٹڈ پروبلم سے جڑنا چاہ رہے ہیں اپنے بال اپنے کمزور بوڈی ہڈیوں کے تکلیف سے اگر آپ اپنے ویٹ کو لے کے پریشان ہے تو آپ کو جڑنا چاہ رہے ہیں تو آپ بالکل آپ الماس سے جڑ سکتے بہت ایک اہم بات آفرین بتانے سے چکے کہ الماس is more about ریالسٹیک and concrete ویٹ مانیجمنٹ ہم لوگ ویٹ مانیجمنٹ اورگنیزیشن ہے اور کیونکہ وبیسٹی ایک multifacet disease ہے یعنی اس کے کئی چہرے اور کئی ڈیپٹھ میں انہیں کام کرتی ہم لوگوں کا جو کام ہے وبیسٹی کی بیماری سے جڑے ہوئے سارے سب کلنیکل پروبلمز کو بھی ٹریٹ کرنا ہے تو یہ ہو گیا آپ کے سوال کا جواب کہ الماس is more about realistic وبیسٹی مانیجمنٹ یعنی ایک ایسا ویٹ مانیجمنٹ ایک ایسا اورگنیزیشن جس کا نظریہ میں ویٹ کم کرنا صرف ایک سکنی باڈی کر کے چھوڑ دینا نہیں ہے جس کا نظریہ ایک realistic and true ویٹ مانیجمنٹ ہے جو آپ کی باڈی کو ایک بہترین ہیلت ہیلت پارامیٹر دے آپ کی باڈی کو ایک سہتماند پلاٹ فارم دے دیس از آل باڈ بیگ ریلیسٹی ویٹ مانیجمنٹ دیکھئے آپ لوگ تو اڑوس پڑوس میں جب اپنے گھر میں کوئی بیمار ہوتے ہم دیفنیٹلی ان کو ڈاکٹرز کے پاس لے کے جاتے ہیں اپنے گھر میں ایسے کتنے لوگ ہوں گے جس کو بلاڈ پریشرز کی پرابلم ہے جس کو یو نو تھائیرویٹ کا پرابلم ہے جس کو ڈائیبٹیز کا پرابلم ہے اور ایسے مختلف پرابلم سے کوئی نہ کوئی تو اپنے گھر میں بالکل رہتے ہیں اور جب اپن ڈاکٹرز کے پاس لے کے جاتے ہیں تو آپ اگر غور فرمائیں گے تو وہ لوگ ایک ہی بات بولتے ہیں کہ ویٹ کم کریے سارے پرابلمز کے فساد کی جڑ ویٹ کم کرنا ہے لیکن کیا آپ کبھی ان کے موں سے یہ بات نکلتی ہوئی سونے کہ ڈائیٹ کیجئے یا کریش ڈائیٹ کیجئے یا کسی کو دیکھ کے ڈائیٹ کیجئے یو ٹیوب پہ تے سارے ڈائیٹ سے آپ کر لیجئے وہ لوگوں کی بات بہت درست ہوتی ڈاکٹرز ہمیشہ صحیح بات بولتے کہ ویٹ کم کریے یہ سارے فساد کی جڑ اور دوسری ایمپورٹنٹ بات وہ لوگ بولتے کہ ہیل دی کھائیے اور اپنی باڈی کو ایک سہتمند ویٹ مینجمنٹ یا ایک ریالیسٹک ویٹ مینجمنٹ دیجئے اور اسی بات کو اپنا بیس بنا کے اپنے ویٹ مینجمنٹ کو یا اپنے اپنے اوبیسٹی ٹریٹمنٹس کے لیے بےہترین ریزلٹس کے لیے جانے جانے والی کلینک ہے علماس اور علماس سے اگر آپ کو جڑنا ہے تو ہم لوگوں کے کانٹاک نمبرز آپ کے سکرین پہ ہے رہی بات کے علماس کا جو جو بیسٹی مینجمنٹ ٹریٹمنٹ پروگرام ہے یا موٹاپے کو مینج کرنے والا ٹریٹمنٹ پروگرام ہے یہ ریالیسٹک اور ڈاکٹرز کا پسندیدہ پروگرام یا ڈاکٹرز کا پسندیدہ ویٹ مینجمنٹ اورگنیزیشن کیوں ہیں اس بات پہ اپنا آج تھوڑا زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں دیکھیں دیکھیں بیسٹی ایک ملٹی فیسٹ ڈزیز ہے یہ آپ لوگ جانتے ہیں سنتے ہیں مانتے بھی ہیں بہت یہ ایک اور بات ہے کہ آپ لوگ اس کو تھوڑا ایزی لے لے یا بہت بہت بیسٹی کی جیسی ڈزیز ایک ملٹی فیسٹ ڈزیز ہے اور یہ اپنی بوڈی میں یہ ایک ایسی ڈزیز ہے جو انسان کی ایک اہم ریکوارمنٹ یعنی غزہ کا استعمال کرنے کا پیٹن بوڈی سے اس کام کو انجام دینے کا طریقہ بتلا دیتی ہر ڈزیز جب انسان کو کوئی بیماری ہوتی تو اس سے انسان کی طبیعت میں اس کی بوڈی میں اور اس کے سونے کے پیٹن میں اٹھنے بیٹھنے کے پیٹن میں اس کا ریزیسٹنس ٹیمنا میں فرخ ہاتا جی اوبیسٹی بھی یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے ہونے سے انسان کی بوڈی میں مختلف چینجز آتے مثلا یہ کہ اگر ہم ویٹ مینیجمنٹ کی بات پول رہے ہیں ریزیسٹک ویٹ مینیجمنٹ علماس کا نظریہ علماس سے جڑ کے جو لوگ اپنا ویٹ مینیجمنٹ کرا رہے ہیں وہ کیسا کرا رہے ہیں میں آپ کو بھولتا ہوں ہمارے نظریے میں ریزیسٹک ویٹ مینیجمنٹ وہ ہوتا جو آپ کے کریں جی جی if you are losing fat and you are gaining muscle then that happens to be a realistic weight management fat کے اوپر کام کرنا اور اپنے جسم کے جو ویریس مختلف muscles ہیں even heart happens to be beating because of muscular moment تو یہ muscles کو strengthen کرنے والا treatment ایک realistic weight management ہوتا جو realistic weight management وہ ہوتا جو آپ کا weight کم کرتے ہوئے آپ کے جسم پہ obesity کے وجہ سے ہونے والے ہورمون ڈیمیج کو کنٹرول کرے بیٹر کرے اور ریورس کرے یہ ہوتا realistic weight management جو الماز بہت 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 رہا ہے realistic weight management اس کو بتایا جاتا جو آپ کی body میں کافی دنوں سے obesity ایک دو دن کی بات نہیں ہوتی نا یہ آپ لوگ بھی مانیں گے obesity ایک long term ڈیزیز ہے یہ پلتے پلتے بڑی بیماری کا شکر لیتی تو جب یہ ہوتا تو اپنی body میں یہ بیماری جیسا بڑھتے جاتی انہیں ایک ایک دھیرے دھیرے organ level کی functioning کو بھی alter کر دیتی اور ڈیمیج کرتی ہونے والے ڈیمیج کو ریورس کرنا اگر ایسا weight management ہو رہا ہے تو یہ ایک realistic weight management ہے realistic weight management تو اس کو بھی بولا جاتا جو weight کے ساتھ آپ کے figure اور weight کے ساتھ اپنی body کے دوسرے organ جیسا کہ the largest organ اپنا skin اپنے اور اپنے بال یہ ساری چیزوں میں بھی بہتری آنا نہ کہ اس کے سائیڈ افیٹ سے یہ چیز خراب ہو جانا تو realistic weight management اس کو بولا جاتا جو آپ کے ڈائیبیٹک situation کو ریورس کرے ڈائیبیٹیز کے چلتے ہوئے بہت سارے لوگ belly fat کا شکار ہوتے بہت سارے لوگ اپنے tummy کو لے اور اور اپنے ویسٹ اور ہپ ریشیو کو لے کے پریشان ہوتے تو realistic weight management الماس کا وہ ہوتا جو آپ کے belly fat سے آپ کو چھٹکارہ دے آپ کا weight کم کرتے ہوئے آپ کے insulin resistance condition پہ کام کرے اور آپ کی باڈی میں دوائیوں کا جانا کم کرے اور اس حد تک کرے جاتا جو آپ کے بگڑتے ہوئے hormones کے وجہ سے آپ کے concrete functions ہیں body جیسا کے kidneys کا flushing ہے جیسا کے liver کی functioning ہے جیسا کے آپ کا super monitor that is آپ کی brain condition میں بھی آپ کی brain plasticity کے جیسے condition کو روکے کیا آپ لوگ یہ جانتے کہ actually heart میں خرابی سات سال کی عمر سے شروع ہوتی you know that is a fact اور اگر آج ہم ایسا nation ہیں جس میں childhood obesity peak پہ پہ جو آگے کی life بخوبی without any stress without any tension without any disease free body کرنے کو اپن realistic weight management بولتے تو اس خسم کے weight management کی مہارت رکھتا ہے الماس اور اس خسم کے weight management کو promote بھی کر رہے ہیں results بھی دے رہے ہیں اور کئی سارے لوگ سہت مند ہوکے اپنے گھروں کو لوگ جا رہے ہیں اب point کی بات یہ ہوتی کہ یہ weight management اپن کیسا achieve کریں گے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ الماس کے ساتھ جڑکے جو لوگ اپنا weight management کر رہے ہیں وہ ایک holistic weight management ہے کیونکہ ایک تو normal pattern eating یعنی غزہ جو normal طریقے سے اپنا جو کھان پان ہے جس ریجن سے اگر اپنے بانگلور کے اگر لوگ ہم لوگ کے پاس لوگ بانگلور سے کریم نگر سے مدراز سے دلی سے آکے treatments لے کے جا رہے ہیں آپ کا جہاں پہ گزر بسر ہے آپ کا جیسا رہن سہن ہے آپ کے پاس جس خسم کی کھیتی زیادہ ہوتی آپ کے پاس کونسی چیز کا چلنج یادہ ہے آپ کو اسی طریقے کے پیٹن ڈائیٹ پہ رکھتے ہوئے ایک بہترین بیلنس نیوٹریشن پہنچاتے ہوئے آپ کی باڈی کو بیماریوں سے ریورس کرتے وے ٹی 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 پراؤسس اب مسلے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ٹی 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 ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے کوئی کچھ کرتے ہوئے کام دیکھ رہے ہوں گے ہر انسان کی شخصیت اس کا رہن سہن الگ اس کا عمر الگ اس کی بونڈ ڈینسٹی الگ میل الگ فی میل الگ بچے الگ ڈالس انٹ الگ یہ ساری چیزوں کی باریکیوں کو دیکھتے ہوئے جب آپ علماس پہنچتے اپنی ویٹ مینجمنٹ کو یا اپنے انڈر ویٹ سٹیٹس کو لے کے یا مال نارشمنٹ کو لے کے یا بگڑتی ہوئی سہت کو لے کے تو ایک چھوٹا ٹیسٹ علماس پہ ڈیفنکلی کیا جاتا اور یہ ہم لوگوں کے کام کی بنیاد ہے آپ کے جسم کو ٹھینس پہنچانے والا جو لیتھل فیٹ ہے آپ کے اورگن کی فنکشننگ کو رو کر رہا ہے سلو کر رہا ہے اور کام کرنے نہیں دیرے وارا ہے ایسے والے فیٹ کو ایڈینٹیفائی کر کے ایس آپ کے ایج پیرامیٹر آپ کا ڈیزیز پیرامیٹر آپ کا رہن سہن آپ کی فیزیبلیٹی اور آ کے ایکنومکس کو دیکھ کے کونسی تیکنولوجی کے ذریعے کتنے ٹائم میں کتنا ویٹ مینجمنٹ جو ایک ریالیسٹک فیٹ لوس ہے ایسے ٹائپ کی ڈیزائن ٹریٹمنٹ پیٹن پروگرام ملیں گا آپ کو علماس ہیلتھ کےر پہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے کہ یہ کیسا کر رہے ہیں دیکھیں مختلف تیکنولوجی اس میں انوارڈ ہے کئی خسم کے ڈائیت اس میں انوارڈ ہے جو ویکلی بیسس پلان کے تحت انجام دیے جاتے کلینک لیول پہ جو ٹریٹمنٹ بیس پہ ہوتے تو آپ کی طبیعت کے حساب سے آپ کی عبیسٹی کے گریڈ کے حساب سے عبیسٹی فیٹ جب باڈی میں جمع ہونے لگتا تو انہیں ہنڈ پرسنٹ ڈائمیج دیتا مختلف خسم کے ڈائمیجز ہیں برین میں الگ خسم کا ڈائمیج لیور میں الگ خسم کا ڈائمیج آٹریز میں الگ خسم کا ڈائمیج نیورولوجکلی الگ خسم کا ڈائمیج ہارمونز کے طرف الگ خسم کا تو مختلف ڈائمیجز پہ نظر دالنے کے بعد جو ٹیکنالوجی اور جو ڈائیٹ پیٹن کا کامبنیشن دیا جائیں گا وہ کنسلٹیشن کے دوران آپ کو اس کے سارے مزید ڈیٹیلز اور دیے جا سکتے شو میں کیونکہ ٹائم تھوڑا کم ہوتا میں ہر پروسیجر کو ڈیٹیل میں نہیں کر سکتے تو یہ اس کے لئے ریالیسٹک ویٹ مینجمنٹ اندر علمانس ہیلتھ کے لئے تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ایسا ویٹ مینجمنٹ جو آپ کے آج کی پروblem کا حل ہو اور ایسا ویٹ مینجمنٹ جو آگے کے دس بیس سال آپ کو پروblem میں پڑھنے سے بچا لے ایسے ویٹ مینجمنٹ کو علمانس ریالیسٹک ویٹ مینجمنٹ بولتا اور یہ علمانس پہ آویلیبل ہے آپ ہم لگوں سے رجوع ہو سکتے ہم لگوں کے کانٹاک نمبرز آپ کی سکرین پہ ہے 9494378609 یہ ہم لگوں کے کانٹاک نمبرز ہیں اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں اگر آپ بیلی فیٹ کا شکار ہے جو ایک بیڈ ہارٹ کنڈیشن کو پیدا کرتا جو ایک بیڈ لیور کنڈیشن کو پیدا کرتا جو آپ کو ہارٹ اٹیکس، سٹروکس اور بلڈ پریشر کے نزدیک لے کے جاتا اگر آپ ایسی پروblem میں مپتلا ہیں اگر آپ انڈر ویٹ ہیں جو آگے جا کے ساری بیماریوں کا سبب بلنے والا ہیں اگر آپ مین نرشت ہیں اگر ویٹ کے چلتے تھائرویڈ بھی ہے آپ کو شگر بھی ہے آپ کو بی پی بھی ہے آپ کو ہارمون ہیلتھ پروblem ہو رہا ہے ویٹ بڑاوہ ہے اور کنسیف کرنے میں اگر آپ کو پروblem ہو رہا ہے اگر ویٹ کے متعلق چاہے اوور ویٹ ہو چاہے انڈر ویٹ ہو سکن میں آپ کو پیگمنٹیشن کا پروblem ہے آپ کو پمپل کا پروblem ہے آپ کی عمر زیادہ دکھ رہی ہے آپ کو ایسی کوئی بھی پروblem ہے ہیر کے متعلق اگر آپ کو ہیر کم عمر میں چلے جا رہے ہیں اگر آپ کو ہارمون ایم بیلنس کے وجہ سے ہیر لاؤس ہو رہا ہے اگر آپ کو ہیر ری جوونیشن چاہیے اور اگر آپ اپنا سکن اپنا ہیر اپنے بیماریوں کے ساتھ اپنی سہت کو لے کے پریشان ہیں اپنے ویٹ کو لے کے پریشان ہیں تو پلیز ہم لوگوں سے جڑنا بہت ضروری ہے ہم لوگوں کے کانٹاک نمبرز آپ کے سکرین پہ ہے 9494378609 یہ ہم لوگوں کا کانٹاک نمبر ہے اس نمبر پہ اپوائنمنٹ لے کے کال کرنا ہے اپوائنمنٹ لینا ہے ان کلینک پہ رجوع ہو کے اپنے کام کو انجام دینا ہے اور اپنی سہت کو بہتری کے طرف لے کے جانا ہے ایک ریالیسٹک ویٹ مینجمنٹ جو آپ کو کسی بھی خسم کی بیماری کسی بھی خسم کا وبا سے فائٹ آؤٹ کرنا شفا دینا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے دیفنیٹلی ایک بہتر سہت ایک بہتر سہت کا پرامس کرتا ہے so we are waiting for you ماہم ابھی آپ نے ذکر کیا ہے hair loss کے بارے میں زیادہ تر آج کل سننے میں آرہا hair loss بہت زیادہ ہے تو بال جھڑنے کا بھی یہی ریزن ہے کہ ہم جو موٹاپے کے تعلق سے بھی اسے ریلیٹیڈ ہے بال جھڑنے اور اسے کچھ attachment یہاں مطلب کچھ yes it is very deeply it's a very deep condition بہت سارے لوگ stress کا شکار ہوتے and stress calls for insulin resistance cortisol stress زیادہ ہوا cortisol hormone secretion زیادہ ہوتا کوئی بھی خسم کا hormone imbalance باڈی میں آپ کے direct attack liver کو کرتا اور liver ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اپنے کھانے سے nutrition وائٹمن سٹور ہوتے اور آپ کے بال پروٹین بنانے کا کام وائٹمن سٹور کرنے کا کام اور اپنی باڈی کے ڈیفنس میکنیزم کو بہترین بلٹ کرنے کا کام تو جب کوئی بھی خسم کا hormone imbalance ہو یا کوئی بھی خسم کی وجہ سے یا کوئی کیمیکل ڈیمیج ہو رہا ہو یہ ساری چیزوں کو hold کرنا کنٹرول کرنا لیور کا کام ہے اور بہت سارے لوگ جو موٹاپے کا شکار ہے are having very bad liver conditions تو جب آپ کا میدا غزہ میں سے نیوٹریشن جز بھی نہیں کر پائیں گا تو نیوٹریشن انہیں بال تک کیونکی بال ایک جڑ ہوتی جو سکیلپ کے نیچے جو انہیں دیپروٹڈ ہے آپ کے blood میں آنے والے نیوٹریشن آپ کے سہت بال کی decide کرنے والی جی سو اگر آپ bad obesity کا شکار جو بھی level grade 1 grade 2 grade اگر آپ mal nourishment کا شکار ہے اور آپ fatty liver condition کا شکار یا آپ کا دیکھنے میں ٹھیک تک لیکن آپ کو بلی بس اسے ہمیں سمجھ ناظرین تو ڈاکٹر سارا نے ہمیں بہتر انداز میں سمجھایا ہے کہ ہمیں weight loss یعنی کے موٹاپے کے تعلق سے ہم کن کن بیماریوں سے جوشتے ہیں ہمیں کیا ایک ایڈوائز کی ضرورت ہوتی ہے ایک 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 سارا سے آپ ملے اور دکٹر سارا سے appointment لے کے call کیجئے اور 9494378609 پر call کیجئے appointment لیجئے اور جا کر ملیے آپ کی خود کا خیال آپ رکھ سکتے ہیں جیسا کہ الماس کلینک پر weight loss weight gain figure correction figure 9494378609 پر call کیجئے اور الماس کلینک پر جا کر جوائن ہو جائیے جیسا کہ ناظرین ہم ہر ہفتہ یعنی کچھ ہفتوں سے ہم ہمارے ناظرین کے سوالات آپ تک پہنچا رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کا سوال ہی نہیں آپ بھی اس دور سے گزر رہی ہیں تو آپ گھر بیٹھے بیٹھے یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں کچھ ہیسا ہو جا رہا ہے ہم اس سے گزر رہے ہیں پر اس کا صحیح ریزن کیا ہوتا ہے یعنی کہ مٹاپا ہوتا ہے یا مال نارشمنٹ جیسا کہ ڈاکٹر سارا نے بہت اچھے انداز میں سمجھ رہا ہے میں تو نہیں بتا سکتی پر آپ اس کو سمجھ نی کی ضرورت ہے جیسا کہ ریال اسٹر جیس طرح سے ڈاکٹر سارا نے سمجھ یا تو کوئی ساہی مہترمہ نے سوال کیا بڑھتا وزن کونفیڈنس لیول میں بھی کمی لاتا ہے ایسے پیشنٹ کے لیے کیا ٹریٹمنٹ ہے کونفیڈ دیکھے لوسیng ویٹ ویٹ بڑھتے ہوئے وزن کو کم کرنا یا بڑھے ہوئے وزن کو کم کرنا لوسیng ویٹ is actually a mind game whatever your mind ڈکٹیٹس is your body going to perform جیسا آپ کا mind ڈکٹیٹ کھر اس کو ویسا آپ کی بوڈی کا پرفارمنس یہ ایک برحق پات ہو تو پھر اپنے کو mind کپچر کرنا بہت ضروری ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ obesity ایک ایسی بیماری ہے جس کا بہت strong you know damage ہوتا جو لوگ obesity کا شکار ہوتے world تمام کے سرویز اور سدھر پائی کے مختلف states میں شروع رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کے obesity جس جو لوگ موٹاپے کا شکار جو obesity کی بیماری کا شکار ہے ان کے brain میں اتروفی پائی جاتی یعنی ان کا brain کا وہ حصہ جس کا کام you know memory store کرنا ہے جس کا کام اچھا you know IQ maintain کرنا ہے جس کا کام commands دیکھنا ہے اور ایک حصہ جو بیماری ہے جس کے چلتے یہ ہیپوکیمپس شرنک دیکھا گیا ہے اور عبیسیٹی حیثو لوگوں میں یہ 2.4% شرنک ہو جاتا یعنی دیکھیں یہ اپنی برین کی دیکھیں اپنے لیے انسان کے لیے بہت مائنی رکھنے والی ہے مینٹل ہیلث جس کو اپن بولتے یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے کیونکہ اپنے برین ہی اپنی باڈی کے دوسرے فنکشن کو سوپر مانیٹر کرتا اسی باستہ اللہ رب لزت کے حکم سے یہ سب سے ٹاپ پوزیشن میں تو اس کا سپورٹ اپنے لیے بہت ضروری ہو جاتا جب اپن کوئی بھی میجر ڈیزیز سے فائٹ کر رہے آپ لوگ یہ بات سنے ہوں گے کبھی آپ لوگ سننے میں آیا ہوں گا کہ ڈاکٹرز یہی بولتے کہ ہم لوگ دبائیاں وہ یہ سب دے رہے لیکن پیشنٹ سپورٹ نہیں کر رہے that calls to say mental سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے and obesity ایک ایسی ہوتا برین ڈیمیج جو ہے وہ انسیلین ریزیسٹنس سے ہوتا برین ڈیمیج ڈیابیٹک اور پری ڈیابیٹک کنڈیشن میں ہوتا اگر اپنے جسم میں وائٹیمن دیفیشنسی ہے جیسا کہ زنک کی دیفیشنسی ہے یا بی وائٹیمن کی دیفیشنسی ہے یا وائٹیمن مختلف پرابلمز یہ چیزوں سے ہوتے تو یہ بات تو آپ لوگ مانیں گے جس کی باڈی بہت زیادہ فیٹ سٹور قریبی رہتی یا مٹاپے کے شکار ہیں صرف باہر سے دیکھتے نہیں وہ انٹرنلی بھی ان کے آرگن کی عمر جس کو پن میٹیبولک ایج بولتے وہ زیادہ ہوتی یعنی ان کی برین کا ڈیمیج زیادہ تیزی سے ہوتا یہ بات تو آپ لوگ مانیں گے جو لوگ مٹاپے کا شکار ہوتے ان کو سانس لینے میں پرابلم ہوتی جس کو اپن بولتے اوکسجن کی دیفیشنسی جتنی اوکسجن کی دیفیشنسی ہوں گی باڈی میں اتنا جلدی عظم نہیں ہوتا ان کے ہڈیاں بہت کمزور ہوتے اور پورا ٹائم وہ لوگ ہڈیوں کی تکلیف گھٹنوں کی تکلیف یہ ساری تکلیفوں کا ذکر کرتے یہ سارے چیز آن برین کے شرنکن سے مٹاپا ایک ایسی ڈیزیز ہے جو آپ کے برین سے ڈیمیج رکھ رہے ہیں وہ لوگوں کے برین ڈیمیج شروع ہو چکے ہیں اور آگے جا کے ایک کمزور مائنڈ ایک کمزور ایک ہلدی باڈی کو سپورٹ نہیں کر سکتا اگر ہم موٹاپے کو نہیں کاٹیں گے اگر اپن موٹاپے کو کم نہیں کریں گے تو اپن بیماریوں سے بچنا موٹاپے کو اپن جلدی کم کریں گے لیکن کیسا کم کریں گے ریالیسٹک طریقے سے کم کریں گے تکنولوجی کے استعمال سے کریں گے تاکہ آپ کے باڈی کو ڈیمیج کرنے والا آپ کی باڈی کے نیوٹریشن کو ہولڈ کر کے رکھنے والے فیٹ کو اگر جلدی بریک ڈاؤن کریں تو جو نیوٹریشن آپ کے برین کو رکاور کرنے کے لیے چاہیے وہ جلدی پہنچ سکتے باڈی کو اسی واسطے علماس سے جڑکے ٹیکنولوجی کے استعمال اور ایک کلنیکل یا میڈیکل ڈائیٹ بیس سے کار کام کریں تو اپن بہترین بیس بناتے اورگن ڈائمیج کو ریپیر کر لیتے وے جا سکتے کیونکی برین کا جو یہ حصہ ہے ہپو کیمپس اس کی ریکاوری بھی اللہ رب بہترین اور بہت سپیڈی رکھے ہیں لیکن اس کے واسطے اپنے کو موٹا پہ جڑ سے کار نا ضروری ہے تو علماس کے پاس cryolipolysis ہے ہم لوگوں کے پاس نون سرجکل ٹریٹمنٹ یعنی کوئی سرجری نہیں کرنا صرف ماشین لگانا ہے لیزر کے زریے فات فریزنگ کے زریے فات کو اگر تورے اس میں ٹراب ہوئے اورگن کا فنکشن ہوتا ہوتا نیوٹریشن جو آپ کے برین کی اتروفی کو روکنے کے لیے بی وائتمن ہے ٹائم سے اور مزید اور اتروفی روک سکتے اور باڈی کو آگے لائف کے لیے ایک سہتمن پلاتفارم پہ لے کے جا سکتے that is why یہ بتایا جاتا کہ الماز سے جڑکے آپ جو ویٹ مانیجمنٹ کر رہے اس سے آپ کو stress فری ویٹ مانیجمنٹ ملنے والا ہے because the technology is going to do 70% of the work اس سے آپ کو بہترین ویٹ کے ساتھ بہترین فگر بھی حاصل ہوتا اس سے آپ کو ویٹ کے ساتھ ساتھ بہترین فگر کے ساتھ ساتھ اپنے sleep کے disturbed conditions اور اپنی mental health کو بھی بہتر کرنے کا platform جی پرویڈ کرتا الماز so that's کیونکی جیسا میں آپ کو بتایا جو میجر ڈیزیزز ہیں جیسا کہ ڈائیبیٹیز ہیں جیسا کہ ہارٹ کے ڈیزیزز ہیں جیسا کہ برین کی اٹروفی ہے یہ سمال ایز ینگ ایز سیون یئرز کے بچے جو مٹاپے کا شکاری اس ٹیٹ سے شروع ہونے والا پرابلم ہے آگے جا کے آپ لوگ نکل کے آتے کہ ویٹ کم کرنا ہے بچیوں کے شادیاں نہیں ہو کر یہ ہم لوگوں کے ساتھ جو آپ کے مٹاپے کے ساتھ ساتھ آپ کے فگر کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت منٹل ہیلتھ بیٹر کر سکے کیونکہ زندگی لمبی ہوتی اور یہ جو ہے اس کا ساتھ اپنے کو ہر ٹائم بہت ضروری ہے کیونکہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے جو لوگ مٹاپے کا شکار ہوتے بات سمجھ نا ان کو تھوڑا لیٹ آتا خلط فہمیوں کے شکار ہوتے چھڑ بہت زیادہ ہوتی اور کوئی دیکھے تو یہ سوچ کے بیٹھ جاتے کہ ہم کو دیکھ رہے ہیں اور ہم کے طرف غلط نظریہ تو انسان کا نظریہ انسان کی برین activity کو وہ کرتا ہے اور مٹاپا دیس کو مٹاپا اگر آپ social well being انسان ایک social animal ہے اور اگر آپ کو social benefits اٹھانا ہے تو we need to strike the world with a beautiful mindset and for that you have to kill your obesity and Almas کا جو weight management plans ہے وہ اس کے تہت اس باریکی 20 یہ بلکل آسان ہے Almas clinic پر آسان انداز میں کیا جاتا اگر آپ چاہتے ہیں Almas clinic join کرنا تو 9494 378 609 پر کال کیجئے ناظرین ہم یہاں پر رکیں گے ایک چھوٹے سی بریک کے لیے آپ بنے رئیے ہمارے ساتھ